اسلام علیکم ناظرین پریگرام درلوک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کی میزنان ارم جہود پری ناظرین محفوظ ماحول سرمایہ کاروں کو اعتماد مہیا کرتا ہے سرمایہ کاری سے جہاں سنتوں کا پیہ چلتا ہے وہیں روزگار کے مواقع بھی میسر آتے ہیں موجودہ سیاسی معاشی اور عمد نعمان کے مسائل سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری آنے کے بجائے ملکی سرمایہ بھی رفتہ رفتہ پڑھو اسی ملک میں منتقل ہو رہا ہے سنتوں کا پیہ رکھ چکا ہے بہرانوں اور مسائل میں گھرے عوام پریشان ہیں سیاسی معاشی تو کبھی آئینی بہران یقبادی گرے ہمارے سامنے آ رہی ہیں مگر یہ بہران ایک دف نہیں آئے ان کی دستک پر ہم سوئے رہے بہرانوں کے قاتمے کے دعوے اپنی جگہ مگر حقیقت یہ ہے کہ عوام میں مایوسی پھیر رہی ہے نگران حکومت نے ملکی باغ دوڑ سنبھالتے ہی آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کی نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا کہ ملک میں محفوظ ماحول برقرار رکھنا نگران حکومت کی اولین ترجحات میں شامل ہے دوسر جارب ابوری حکومت کے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ ابھی اترا نہیں کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے عام انتخابات کے نقاط کو لے کر تنقید کے نشتر بسانہ بھی شروع کر دیے گئے ہیں بلوچستان نشب پارٹی کے سربراہ سردار اکتر میگن اور عوام نے شب پارٹی خیبر پکنونخا کے صدر احمل ولی خان نگران حکومتوں کے خلاف بول پڑے اور کہا کہ آئینی بہانیں نہیں چلیں گے انتخابات نوے دن میں ہی ہونے چاہیے اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے حلقہ بندیوں کو بہانہ بنا کر انتخابات میں تاخیر کو برداشت نہ کرنے کا اندیہ دیا ہے مولا بک شاڑیوں کا ہے کہنا کہ آئیندہ عام انتخابات میں چیم پاکتہ طریقہ انصاف کسی اور جگہ ہوں گے مارشلہ کی آمد کی بات کسی صورت نہیں کروں گا ہم نے کئی ایسے قوانین پاس کر دیئے ہیں جن کو پاس نہیں ہونا چاہیے تھا عوام کا کسی دارے پر اعتبار نہیں کوئی ادارہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا انتخابات کے انقاط کے حوالے سے مسلم لکنون نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے نولی کے قائد میاں نواز شریف کی آمد کا معاملہ تحال کھٹائی میں پڑا ہوا ہے متعدد تارکھیں دینے کے باوجود ان کی آمد نہ ہونے سے یہ واضح ہے کہ انہیں گرین سگنل نہیں مل رہا سابق فاکی وزی خوشش شاہ کا ایک ہے کہ نواز شریف اکتوبر میں بھی وطن واپس نہیں آئیں گے اگر مقررہ وقت پر صاف اور شفاف انتخابات ہوں اور صحیح جماعت کو صحیح منڈٹ مل گیا تو معاشی لحاظ سے ملک میں بہت بہتری آ سکتی ہے عام انتخابات کے بروقت انقاط کا شور ہے عوام کو ریل ملنا تو خواب ہے آٹا دال اور چینی کس بھاو بک رہا ہے اس پر بھی کوئی سیاسی پندت لبکشائی کرنے کو تگیار نہیں اسی پر بات کریں کہ اپنے پینل کا آپ سے تعرف کرواتی چلو میرے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں راہنما جماعت اسلامی زبیر صفدر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں راہنما مسلم نگنون آنجو مکیل آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے راہنما پیپس پارٹی سینئر راہنما ہے پیپس پارٹی کی سہر کامران صاحبہ ہمیں سکائپ پر جوائن کر چکی ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جس طریقے سے میں نے اپنے ابتدائیے میں بات کی محفوظ ماحول کی اور کہ سرمایہ کاروں کے ایک محفوظ ماحول ملنا چاہیے زبیر صفدر آپ کو کیا لگ رہا ہے یہاں پہ تو کچھ رہا نہیں ہے اور جو تھوڑا بہت بچہ کچھ آساسہ ہے یا سرمایہ ہے وہ بھی بیرو ممندکل ہو رہا ہے کس طریقے سے ان چیلیجز پر قابو پایا جائے گا دیکھیں سب سے پہلے تو میں آج کے اس پروگرام کے توسط سے سب سے پہلے تو یہ مضمت کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ روز سے پورے ملک میں بجلی کے حوالے سے بہت شدید قسم کے ہنگامے چل رہے ہیں اور اس وقت اسلام آباد میں ایک ایسی لاقانونیت ہے کہ کل ہمارے مظاہروں کے نتیجے میں جو کارکنان شریک تھے ان سب کو گرفتار کیا جا رہا ہے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں اور اسلام آباد میں اس وقت بارکو کے علاقے کے اندر ہر گلی محلے کے اندر جو ہے وہ پولیس کھڑی کر کے شہریوں کو صرف اس وجہ سے گرفتار کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بجلی کے خلاف جو ہے وہ اعتجاج کیوں کیا ہے ابھی آپ نے یہ جو ساری بات کی ہے اس ساری بات کا اثر میرا کل کا پر گیم بجلی کے اوپر ہی تھا بجلی کے اوپر تھا کیا کیا پرابلمز آ رہی ہیں چھوٹے بچوں نے ہاتھ میں پلیکارٹس اٹھائے ہوئے ہیں میری بالیاں بیش کر فیصد آ کی گئی تو بجلی کے حوالے سے کافی ہم نے بات کی اور یہ عدم استحکام بنیائے طور پر کیوں ہے یعنی معاشی عدم استحکام اسی لیے ہے جس کا خمیازہ ہمیں ابھی گیس کی صورت میں بھی بھگتنا پڑے گا بجلی کی صورت میں بھی ہم بھگت رہے ہیں اور سرمایہ دار ان حالات میں کیوں آئے گا کہ جب وہ دیکھے گا کہ نہ یہاں پہ کوئی جمہوری قوانین ہیں نہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ اعتجاج کرنے کی آزادی ہے عوام کسی اور سمت میں مطالبات لے کے چل رہی ہے حکمران کسی اور سمت میں معاملات کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچھلے عرصے میں جو ہماری پانچ سالہ حکومت رہی ہے چاہے وہ دو الگ الگ وزراء آزم کی سربراہی کے اندر رہی ہے بلکل ہر لحاظ سے فیل حکومتیں ہیں جنہوں نے کسی لحاظ سے عوام کو کوئی معاشی ریلیف نہیں دیا ہے یہ جو بجلی اس وقت آپ کی پچاس روپے یونٹ تک پہنچنے جا رہی ہے یہ تو عوام کو بدحالی کی طرف لے کے چلی جائے گی اور ابھی تو لوگ صرف پرامن احتجاج کی طرف سڑکوں کی اوپر نکلے ہیں کہ ہمیں ساری سہولیات دی جائیں لیکن کچھ دنوں بعد مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ انتخابات کی طرف پرامن طریقے سے اقتدار منتقل نہیں کریں گے تو حالات اس سمت میں جا رہے ہیں کہ عوام کو سڑکوں کی اوپر آنا پڑے گا اور یہ پھر معاملات بہت ہی ایک ایسے انڈرس کی طرف چلے جائیں گے اور یہ جسے کہتے ہیں نا کام چلاو حکومت ہے ان کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ آ کر بڑے بڑے ابھی آپ وزیراعظم کی حالت دیکھیں وہ ٹیوٹر کے اوپر جو ہے وہ بلوچستان میں پل جو انیچے بنا رہا ہے اس کی تصویریں اپلوڈ کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھیں ملک میں بڑے ترقیاتی کام بھائی آپ کو ترقیاتی کام کے لیے وزیراعظم نہیں بنایا گیا ہے آپ ایک بیان دکھا دیں کاکڑ صاحب کا کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ نوے روز کے اندر میں انتخابات کروا کے اکانوے روز نئے وزیراعظم کو ہینڈ آور کر کے واپس چلا جاؤں گا وہ تو اس وقت اس حیثیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ جیسے ان کو معاشی حالات کو صدارنے کے لیے بھیجا گیا ہے ان کو ملکی حالات کو بھائی ان کا ایک بنیادی کام ہے اس کے اوپر کوئی بیان ہی دے دیں عملی اقدامات تو بہت دور کی بات ہے اس تیئے یہاں لگ یہ رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں کوئی اقتدار آ جاتا ہے وہ اقتدار آنے کے بعد جو ہے وہ اس طرح اس کے اوپر خابض ہو جاتا ہے کہ جیسے چھوڑنے کی ڈیٹھ جو ہے وہ اس کے پاس کوئی نہیں ہوتی ہے نہیں صرف خابض ہونا ہی نہیں بلکہ اقتدار آنے کے بعد صرف ویٹ اینڈ واش کی پولیسی اختیار کی جاتی ہے جو کہ ہم نے چاہیے وہ پونے چار سالہ دور حکومت تو اس میں بھی دیکھا کہ یہ مسائل آگے یہ مسائل آگے صرف حوصلہ کرے گھبرانا نہیں ہیں اس کے بعد جو مسلمین نون نے چودہ جماعتیں اتحاد بنایا اور تمام جماعتیں برسر اقتداری انہوں نے بھی ویٹ اینڈ واش کی پونے چار سالہ حکومت پہ ڈال دیا پونے چار سالہ حکومت نے اس سے پہلے جب گورنمنٹ لی دیس سال پہ ڈال دیا انہوں نے پچھلی گورنمنٹ لی تو حکومتیں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر ڈالتی جا رہی ہیں یہ مل با لیکن انجومکین آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مسائل آج کے تو نہیں ہیں اور یہ بہران آج ایک دم سے نہیں آئے بہت دفعہ دستقت ان بہرانوں نے دی ان مسائلوں نے سر اُبھارا سوشل میڈیا سمیت تمام پلیٹ فارم جو ہیں وہ موجود تھے یہ بتانے کے لیے کہ یہ بہران یہ مسائل جو ہیں یہ شدت اختیار کر جائیں گے تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ اب کافی دیر ہو گئی ہے اور اب ایک دم سے ان کو ہیڈل کرنا بھی مشکل ہے اور عوام کا بھی سوچنے عوام کو بھی بچانے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات ہے جی ایک تھوڑا تک پیچھے آپ دیکھیں کہ دوہزار تیرہ میں جب پیپل پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو کیا کیا مسائل دوسرک ملک میں اس وقت ملک میں لوڈ شیڈنگ انتہا پہ تھی اس وقت ملک میں دہشت گردی انتہا پہ تھی اس وقت ملک میں ڈالر بڑے سپیڈ سے بڑھ رہا تھا مہنگائی روج پہ تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے جب مسلم اللہ کی نون کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کو نہ صرف لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا نہ صرف دہشت گردی کو ختم کیا بلکہ ملک کو آئی ایم ایس بھی نجات دلائی اور ملک کو تیزی سے ملک آگے جانا شروع ہو گیا اور بڑے بے میگا پروجیکٹ بھی اس دور میں شروع ہوئے اگرچہ اس دور میں بھی آپ سب جانتے ہیں کہ ایک سٹیبل حکومت جو بنتی ہے حالانکہ اگرچہ دو طریقہ اکسیت تھی ہمارے پاس لیکن پھر بھی سادش کی گئی اور محمد نوازی صاحب کو کام کرنے نہیں دیا دیکھنا یہ ہے کہ ابتدا کہاں سے ہوئی ہے تو دوہزار اٹھارہ میں جس طرح ہماری اکانومی اللہ تعالیٰ کے فضل کرنصر سے جی ڈی پی ہماری فائی پائنٹ ایٹ تھی اور اوپر ہی جارے تھے دوہزار اٹھارہ کے عداد و شمار میرا خیال ہے کہ بہت سارے پرگیمز کی ہیں اور تب کی بھی عداد و شمار اگر نکال دیے جائیں جب دوہزار چودہ میں کھڑے ہو کر کنٹینر کے اوپر عمران خان بجلی کے بل پھاڑ کر صفل نام فرمانی کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے وہ بھی حالات سب کے سامنے ہیں لوگ کیوں عمران خان کی طرف گئے کہ شاید تبدیلی آئے گی شاید واقعی نیا پاکستان آئے گا حالات اگر اتنی ہی دودھ اور شہد کی نہریں بہرے ہی ہوتی تو کیوں پاکستان طریقہ انصاف کو عوام چنتی اور برسر اقتدار لے کر آتے جس میں آپ دکھائے کہ منڈیٹ چھوڑی بھی کیا گیا اور یہ سیلیکٹڈ ہے جس کو لائے آ گیا اور اس کے بعد اب آپ ڈالر کی حوالے سے جب بات کر رہے ہیں دیگر قیمتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ساکڈار صاحب کو کیوں پاپس لے کر آیا کیا تھا مفتا اسماعیل کے نہیں چلا پا رہے تھے ساکڈار کو اس آس اور امید پلائے گیا تھا کہ دو سو سے کم ڈالر لے کر پیٹرول اور ڈالر کی قیمتیں کم کریں گے دو سو روپے سے بھی کم نیچے لے کر آئیں گے آج جب آپ چودہ ماہ کے بعد کچھ دن ہوئے ہیں آپ لوگ کی حکومت کو مخلوط حکومت کو رخصت ہوئے تو چودہ جماعتی اتحاد نے کتنا قوام کو ریلیف دیا جس میں آپ کہتے ہیں کہ پونے چار سال میں اتنی بارودے سرنگ ہوئیں گے کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہر سیاسی جماعت اپنا ملبہ پیچھے ڈال کر چلے دیکھیں جی جب چار سال میں صرف وصرف نیگٹیو کام کیے گئے ملک کی طبعی کی طرف لیا گیا تو پھر وہ چار سال کا خمیازہ ایک چیز بنانے میں ٹائم لگتا ہے بگلنے میں دن لگتے ہیں تو چار سال میں جس طرح ملک کو بگھڑا گیا جب عمران خان کی حکومت گئی تو اس وقت مہنگائی بھی اروج پہ تھی اور ڈالر بھی بڑی تیزی سے فلائی کر رہا تھا تو ان علاہات میں ملک کو سنبھالنا کہا جا رہا تھا کہ ملک ڈیفال کر رہا ہے ڈیفال سے ملک کو نکالنا یہ بھی اور پھر گریلس سے ملک کو نکالنا بھی بھی الحمدللہ مسلم لیگ نہیں کوئی سارا کر رہا جاتا ہے اور میں اب یہ اب بھی یہ میں کہتا ہوں کنٹینیوٹی میں رہا یہ تمام تر سلسلہ پاکستان طریقہ انصاف کی دورے حکومت میں بھی یہ تمام تر سلسلہ رہا کچھ میجر ایشوز ہیں جو کنٹینیوٹی میں چلتے رہے چاہے وہ مسئلہ کشمیر ہو چاہے وہ پاکستان کو فیٹ ایف کی گریلس سے نکالنا ہو یہ معاملات چلتے رہے آپ کے دورے اقتدار میں جیسی آپ لوگوں نے اقتدار سنبھالا سلاب کی ناگہانی آفت آگئی جب پاکستان طریقہ انصاف نے اقتدار سنبھالا تو کرونا کی صورتحال آگئے جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیڑنی آسل آپ تو صرف پاکستان میں آیا تھا لیکن کرونا کی ویسے پوری دنیا متاثر ہوئی لیکن سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اتنے بڑے بڑے دعوے سے ایسے جماعتیں بہت کرتے ہیں افعام کے منصائل حل کرنے کے لئے جیسے کہ زبیر صفتر نے کہا ہے لیکن جیسے ہی آپ لوگ اقتدار میں آتے ہیں پھر خاموشی ہو جاتی ہے اور اقتدار سے چلے جاتی ہے تو پھر ملبہ پچھلی حکومت پر ڈالنے لگ جاتے ہیں دیکھیں ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں پچھلی حکومت میں ڈال رہے ہیں ہم تو ایک جنمن آپ کو ابھی آپ کہہ رہے ہیں وہ اگر ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے دوزہ اٹھارہ کا وہ لے آئے ہیں سامنے اور ساڑھ تین پور نے چار ساڑی عمران خان کی حکومت ہے اس کے ساتھ کمپیر کریں کہ کیا ہے عمران خان اسے ایک سٹیپ بھی آگے گیا ہے اور بالخصوص ہماری حکومت نے سازش کے باوجود ہماری حکومت جب بنی اس وقت عمران خان نے آگے درنا دینا چروع کیا کہ جی الیکشن کرائے چار سیٹیں کے کھلوائی جائیں چار جس ساری سازش ایک پورا پلان کے ساتھ تھی دیکھیں میں ان ساری باتوں میں نہیں آگی بات کروں گی آپ نے کہا دوزہ اٹھارہ یہ بتائیں جب آپ لوگ کہہ دیتی ہیں کو بات کر دیتی ہیں پھر اسے سٹیپ بیک کیوں آتی ہیں پھر آپ لوگ کو اتنی امیدیں کیوں تھی اس آگڈار سے کہ وہ واپس آئے لیکن کم مہنگائی تو کم نہیں ہوئی ان کے کیسے ضرور پت جڑ کے پتوں کی طرح گرتے چلے گئے وہ بالکلین چٹ لے کر گئے ہیں اب یہاں سے نا لندن میں ملاقاتیں کر رہے ہیں دوبائی سے لندن پہنچیں گے وہاں پہ ملاقاتیں کی جا رہی یہ سب صورتحال ممکن ہے ایک عام آدمی سپسے گا خودکشیاں کرے گا افسوسناک صورتحال جو یہ ہے یہ ایک لیا کا ایک شک جس نے اپنے گھر میں فاقوں سے تنگ آ کر ون فائف کو کال کیا کہ میرے گھر میں بچے بھوکیں ہیں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہیں خدارہ میری مدد کرتے اور ون فائف نے راشن پہنچایا دوسرا کیس آیا آج ہی کے دن کا اسلام بات کا ایک خاتو نے ون فائف کو کال کی اور ڈالفن پولیس کے اہلکار جو ہیں اور انہوں نے کہا کہ التجا کی کہ میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے ڈالفن پولیس کے اہلکاروں نے اس کے گھر میں راشن پہنچایا یہ صورتحال ہے لندن میں بیٹھنے والے اور لندن میں بیٹھ کے میٹنگز کرنے والے کیا جانے کے کیا عام آدمی پر بیٹھ رہی اور عام آدمی کس طرح سے سفر کر رہے زبی صفدر آپ بھی بتا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو آپ اپنے پروڈیوسر کو کہیں گے ڈیٹا تو بالکل نہ منگوائیں ہمیں ان ڈیٹا اور اٹھارہ میں کیا تھا تیرہ میں کیا تھا اس والی بحث سے اب باہر نکلانا چاہیے دیکھیں عام عوام کو اس سے اس والی بحث سے باہر نکلنا ہے تو پھر سیاسی جماعتیں تقابلی جائزے سے بھی تو باہر نہیں آتی دیکھیں اس وقت کرنٹ سیچویشن یہ ہے دیکھیں اس وقت کرنٹ سیچویشن یہ ہے کہ غریب کو اس سے کوئی کنسن نہیں ہے کہ جی ڈی پی کیا تھا کیا نہیں تھا غریب کو اس وقت کنسن یہ ہے کہ میں دو پنکھے بجلی کے چلا رہا ہوں تو اس کے نتیجے میں مجھے دس ہزار روپیہ بجلی کا بل دینا پڑا ہے غریب کو کنسن اس سے یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ آٹے کا تھیلہ جو ہے وہ اٹھائیس سو روپے سے اوپر چلا گیا ہے اور یہ صورتحال ہے کہ چینی کی قیمت اوپر چلی گئی ہے ہم لوگ پچھلے پورے عرصے سے جیسے کہتے ہیں کہ مرم پٹی کر کے تو معیشت کا نظام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کسی قسم کی کوئی ایسی سٹریٹیجی ان کے پاس نہیں ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے جو پچھلے عرصے میں حکومتوں کے اندر رہے ہیں کہ وہ معاملات کو صحیح سمت کے اندر لے جائیں لوگ خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں لوگ نہروں میں چھلانگ مار رہے ہیں لوگوں کے ساتھ امن و امان کی صورتحال اپنی جگہ کے بدمنی کیا چل رہی ہے لیکن معاشی بدمنی نے لوگوں کا جینا آرام کر دی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب کو ایک ہی مسئلہ ہے یہ سب اقتدار میں آنے کے چکر کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی طرح اقتدار کا حصہ بن جائیں لیکن کوئی صورتحال نہیں دیکھیں ابھی ڈار صاحب کی بات ہوئی نا ڈار صاحب آئے کوئی پالیسی نہیں لے کر آئے آپ کا ڈالر جو ہے وہ اوپر چلتا چلا جا رہا ہے خود مسلم لیگ نون کے اندر اتنے اختلافات ہیں کہ مفتا اسماعیل وزیر خزانہ سائٹ پہ ہو گئے سابق وزیر آزم آباسی صاحب سائٹ پہ ہو گئے بھئی آپ کی کوئی پالیسی ہوتی تو یہ ساری کوٹ ٹیم جس نے دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک ملک کا نظام چلایا تھا وہ آ کے لیڈ کرتی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی سیچویشن نہیں ہے اسی طرح آپ پیپس پارٹی کی بات کر لیں پیپس پارٹی کے پاس کوئی ایسی ٹیم لیڈ نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگ یہ کہے کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو ملک معاشی حالات کو درست کرنے کی سمت کے اندر جو ہیں وہ لے کر کے جائیں گے میرا یہ نکتہ نظر ہے کہ اس وقت عوام جو ان سب سے بدزن ہو چکی ہے اس وجہ سے ہوئی ہے کہ کوئی ایسا لیڈر کوئی ایسی سیاسی جماعت ان اقتدار والوں میں نظر نہیں آ رہی ہے کہ جس نے عوام کو اس دلدل سے باہر نکالا ہو لہٰذا ان حالات کے اندر ملک بدمنی کی طرف جا رہا ہے ڈیفالٹ ہونے کی سیچویشن اللہ نہ کرے کہ پاکستان کبھی ہو لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان حکمرانوں سے بہتر تو یہ ہے کہ ملک اس کے ڈیفالٹ ہونے کی طرف چلا جائے تاکہ ہم اپنے پیروں کے اوپر کسی طرح کھڑے ہو جائیں لیکن یہ تو پیروں کے اوپر بھی کھڑے نہیں ہونے دے رہے یہ تو ہمیں میں ابھی آپ بتائیں ہالی ووڈ کی ایک فلم چند عرصے کے اندر ایک ارب ڈالر کما لیتی ہے اور ہم اس ایک ارب ڈالر کے لیے آئیم ایف کے آگے ایسے ہاتھ جھوڑتے ہیں کہ کسی طرح ڈالر آئے گا اور ڈالر کی قیمت کم ہوگی پیسے کی قدر اوپر بڑھے گی پھر کئی جا کے جو ہے وہ خواب اور ملہ نصیر الدین جو ہے وہ آ کے ملک کے حالات کو بہتر کر دے گا یہ عجیب کہانیوں کے اندر ڈالا ہوا ہے سب کو اس طرح حالات اس سمت میں جا رہے ہیں کہ لوگ ان سیاستدانوں سے بغاوت کے اوپر اتر آئے ہیں اور کسی سیاسی جماعت کی ایسی جرت نہیں ہو رہی کہ وہ سڑکوں پر آ کے لوگوں کو تھپکی دے سکیں کہ وہ آ کے کہیں نہیں نہیں ہم تمہارے مسئلے حل کر دیں گے اس طرح کہ یہ پچھلے عرصے سے اقتدار کے مزے لوٹتے رہیں اور اب ان کی فیس کرنے کو عوام کے سامنے جو ہیں وہ آنے کو یہ سب تیار نہیں آپ نے کہا کہ فیس کرنے کو عوام کے سامنے آنے کو تیار نہیں ہے لیکن پیپلز پارٹی کے اگر بات کی جو ہے تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ پہلے تو نیو سینسز کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ان سامنے ہوں گے اور نیو سینسز عام انتقابات کے حوالے سے کہا تھا لیکن اب پیپس پارٹی چاہ رہی ہے کہ پرانی ہلکہ بندیوں کے حوالے سے ہی انتقابات ہونے جروز ہیں سیر کامران صاحبہ لیکن سوال یہ میرا آپ سے ہے میں انتقابات کے حوالے سے بات میں آؤں گی کہ ہم ایک چیز کی جانب توجہ کیوں نہیں مرکوز کر پا رہے چین کی اگر بات کرے تو اس کی ترقی کا راز اس کی سنت ان کی نوے کی دہائی کی تھا کھیلوں کے سامان آلات جراہی گورنمنٹس فرنیشر ہوجری اور متعدد اشیاء جو ہیں وہ برامت کر رہے تھے آج سب کچھ درامت کر رہی ہیں اور ہم جو ہیں کہاں پہ سٹینٹ کرتے ہیں اہم بات یہ کہ درامت کرنے کے لیے ڈالر نہیں ایل سیز نہیں کھول پا رہے آدائیگیاں نہیں کر پا رہے معاشی مسائل بہت حد تک بڑھ چکے ہیں اور عوامی مسائل کا میرا خیال ہے دراہ کا بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور دیگر مسائل بھی آپ جانتی ہیں کہ عوام کے اس وقت کیا حالت ہے پاکستان پیپرز پارٹی ایک قدم پیچھے کیوں آگئی کیونکہ پہلے تو سب کے ساتھ مشاورت کے ساتھ چلا جا رہا تھا سیر صاحبہ میں آپ کے دور دوبارہ بھی آوں گی مزرہ پرڈیوسر سے آپ کے آواز کو کلیر کرواری تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے پاکستان پیپرز پارٹی کا موقف جان سکیں تو یہ انتقابات کے حوالے سے انجم کل بات کی جا رہی ہے مسلم نو نے کیوں خاموشی اختیار کی ہے اس انتقابات کے حوالے سے نواز شریف کی آمد کا معاملہ تو کھٹائی میں پڑ گیا ہے یہی کہا جا رہا ہے کہ گرین سگنل نہیں ملا گرین سگنل ملے گا تو وطن واپس آئیں گے تو یہ بھی بتا دیں اگر آپ تک اطلاعات ہیں کہ نواز شریف صاحب کب واپس آئیں گے اور سابق فاقی وزیخ خوشش شاہ نے کہا ہے کہ نواز شریف اکتوبر میں بھی نہیں آ رہے اگر آپ کامنگ منچ میں اگر بات کر رہے ہیں تو کیوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر بیمار ہو جائیں گے کیا اس ٹیٹمنٹ میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ صحیح ٹیٹمنٹ بتا رہے ہیں کیا حالات کا تجیہ کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ہم بھی پوری پوری ماری خواہش ہے کہ آئینی مدد میں اندخبات ہونے چاہیے اب یہ کام کیونکہ انٹرون کے سیٹ اپ ختم شروع ہو گیا ہے جو پیشلی حکومت ہے ختم ہوگی اب تو کام ہے یہ سارا الیکشن کمیشن کا الیکشن کس وقت کراتا ہے سینسز کا معاملہ کہاں لے کر جاتے ہیں تو اب میرے خیال اس میں مسلم لیگ نون کا یا کسی اور سیاسی پارٹی کا کوئی کردار نہیں ہے باقی ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے ملکہ سٹیبلٹی نہیں آئے گی اور ہماری مسلم لیگ نون کا تو یہ مقف ہے کہ پہلے بھی یہی تھا کہ الیکشن ان ٹائم ہونے چاہیے اور انشاءاللہ میں یہ یقین کرتا ہوں کہ ہماری قیادت جو ہے الیکشن میں انشاءاللہ ہم یہ ممنواشی صاحب کریں گے وہ آئیں گے کسی کے جو بھی ہیں ان کے مسائل انشاءاللہ آ کے فیس بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ عوام کی پوری پوری انمانگی کریں گے اور اپنے لوگوں سے رابطہ کریں گے اور انشاءاللہ یہ بھی میں یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام یقین رکھتی ہیں کہ پاکستان کو آج جس دلدل میں ہم پھسے ہوئے ہیں نکالنے کا فرمولا صرف صرف ہے تو مسلمی قنون کے پاس ہے اور انشاءاللہ آپ نے کیا اور آپ اتنی شیورٹی سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو فارمولا ہے صرف مسلمی قنون کے پاس ہے اور میاں نواز شریف جو منون لی کے قائد ہیں ان کے پاس ہے لیکن جو بہت سفدہ کتنے افسوس کی بات ہے یہاں پہ آوام مر رہے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں اپنے بچوں سمیت خودکشیاں کر رہے ہیں دو وقی روٹی کھا نہیں پا رہے لیکن جس جماعت کے پاس جس قائد کے پاس یہ فرمولا ہے وہ کتنے سالوں سے باہر ہیں اور اتنے بیمار ہے کہ اپنے لوگوں کے پاس واپس نہیں آ سکتے کیا یہ دو غلاپن نہیں ہے اسی ایسی جماعتوں کا دیکھیں قائد صاحب کا تو میں کیا کہوں کہ وہ تو ڈاکٹر صاحب جب انہیں اجازت دیں گے تو وہ آ جائیں گے اور ابھی ہمیں نہیں پتا کہ ڈاکٹر صاحب ان کو کب اجازت دیں گے ہو سکتا ہے معاملات چل رہے ہوں لیکن اگر تو اجازت کی جو بات کر رہی ہے وہ اگزیکلی ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بات کر رہی ہے اب یہ نہیں پتا کہ آپ کس ڈاکٹر کی طرف اشارہ کر رہے جی ہاں بس وہ ڈاکٹر کا اشارہ تو انجم اقیل صاحب اچھی طرح سمجھ گئے ہیں معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ نہیں آئیں گے تو کیا پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا کیا مطبعہ اگر وہ نہیں آئیں کہ پاکستان اسی طرح بدھالی کی طرف چلا جائے گا اس لیے پہلے تو یہ ہے کہ مسلم لیک نون کو بھی اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے بلکل صحیح انداز میں کہ ہم موجود ہیں پاکستان کے اندر موجود ہیں میدان میں موجود ہیں لیکن یہ میدان میں نہیں آ رہے ہیں اب وہ کب آئیں گے کب نہیں آئیں گے یہ ان کو بھی یہ زیادہ بہتر اس معاملے کو جانتے ہوں گے اور اسی طرح پاکستان پر اس وقت سیاسی جماعتوں کو ایک کنسنسیس ڈیویلپ کرنا چاہیے کہ ایک تو یہ جو پچھلے عرصے میں دس پندرہ سالوں میں پاکستان میں جو ایک بتمیز سیاست پروان چڑی ہے اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے اور ہمیں کنسنسیس کرنا چاہیے کہ ایک پوائنٹ کے اوپر ہم ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں اور وہ یہ ہے کہ ہم سب سے بیسٹ آف تا بیسٹ سلوشن پاکستان کی ایکنومک کنڈیشن کی بہتری کی طرف اپنے آپ کو لے کر کے جائیں اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنے کو تیار ہوں گے یہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان کے لیے سوچا جائے گا جب اس نے سوچا جائے کہ پہلا تیرہ جماعتوں کا اتحاد تھا تو اس بار ہم اکیلے اقتدار کے اندر آ کے سارے مزے لوٹ لیں گے یہ والی جب تک ہماری پولیٹیشنز کی سوچ اور یہ اپروچ اور سیاسی جماعتوں کی ختم نہیں ہوگی تب تک ہم نہیں کر سکیں گے پہلے امران خان جن کا یہ کہنا تھا کہ میں ان چوروں لٹیروں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا پھر یہ اقتدار میں آئے چودہ ماں گئے تو اس کے بعد دیکھنا امران خان وہ چوروں کا سارا لگا کے تو خود آج چوری کے کیس کے اندر ہی جو ہے وہ جیل کے اندر موجود ہیں تو یہ تو یہ ہے کہ یہ سب جو ہے نا وہ صرف وعدے اور سیاسی باتیں تھی ساری کے سارے اب اب امران خان جب کہتا تھا کہ اب ان سے بات کرنی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے توشہ خانہ سے گھڑیاں چوری کرنے والے کے ساتھ جو اقتدار میں آ جاتا ہے نا اقتدار میں آنے کے بعد ان کے لیے مفامت کا راستہ ختم ہو جاتا ہے اور جو اپوزیشن کے اندر ہوتا ہے وہ مفامت کی اور حالات کی بہتری کا ایسا راہ گلابتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایسے لگتا ہے ان سے کوئی بہتر نہیں ہے لیکن اس وقت جو سردست معاملہ نا وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میدان میں آئے پیپس پارٹی میدان میں آئے اور یہ کہیں کہ نوے دن کے اندر انتخاب کراؤ نوے دن کی جو تاریخ بنتی ہے نا اگر آٹھ چودہ اگست کو وزیراعظم نے حلف اٹھایا ہے تو چودہ اگست کے اعتبار سے جو نوے دن نومبر کے اندر جا کے جب بھی پورے ہوتے ہیں یہ لوگ آئے میدان کے اندر اور یہ بات کریں کہ جی نوے دن فلان تاریخ کو پورے ہو رہے ہیں فلان تاریخ تک جو ہے وہ ہمیں انتخابات کا روڈ میپ دیا جائے ساری سیاسی جماعتیں میدان کے اندر آئیں لیکن ہر کو یہ کہے کہ نہیں وہ تو ابھی سی سی آئی نے جو ہے وہ آہ مردم شماری منظور کر دی ہے اور اب اس کے بعد حلقہ بندیاں ہوں گی ان سارے چکروں سے باہر نکلنا چاہیے جو آئین اگر ایک طرف آئین کہتا ہے مردم شماری ایک طرف کہتا ہے حلقہ بندی تو وہی آئین کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر انتخاب بھی کرواؤ پیرارٹی آپ نے کس کو دینی ہے پیرارٹی آپ نے اس عمل کو دینی ہے جس کے نتیجے میں عوام میں انریس ختم ہو اور لوگ جیسے جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں اس کو اقتدار میں لائیں اور آ کے معاملات کو وہ اچھی انداز میں چلا سکتا ہے آپ نے کہیں معاملات کو اچھی انداز میں چلانا چاہیے لیکن جو صورتحال بیان کی ہے زبیس افتر آپ میں اور انجو مکیل جو آپ بات کر رہے تھے آپ پنجاب اور کے پی میں تو بری حکومتیں وقت پورا کر چکی ہیں آپ کی قیادہ کھل کا سامنے نہیں آ رہی عوام کو آپ لوگ فیس نہیں کرنا چاہتے سڑکوں پر عوام ہیں آپ لوگ گھروں میں ہیں قائد کا ویٹ کیا جا رہا ہے اس ساری کشم کشت کا کیا نتیجہ کیا نکلے گا کیا لے کر جائیں گے عوام کے پاس منڈیٹ کیا لے کر جائیں گے کہ ہم اپنے قائد کا ویٹ کر رہے تھے آپ لوگ جب سڑکوں پتے اس کے بعد آپ کی دادرسی کی جائے گی دیکھیں جی ہم کوئی انتظار بالکل نہیں کہا رہے جی آگر الیکشن کے شیڈول کل انہوں سے ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ مسلم لیگ نون آہ پورے آبو تاب سے انشاءاللہ الیکشن میں آئے گی اور اپنے کارکونوں سے ربطہ کرے گی آہ اس جیساں سب سے ہم نے بات کی ہے بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ اس وقت مین جو مسئلہ ہے ملک اکانومی کا مسئلہ ہے جس طرح پہلے ہم نے چارٹر اور ڈیموکریسی کیا تھا اس طرح چارٹر آف اکانومی اس وقت ہونا چاہیے کیونکہ اس پہ یہ سب سے بڑی جو ہماری بدقسمتی ہے کہ جو پشلی اکمت کام شروع کرتی ہے میگا پروجیکٹ اگلی اکمت آتی ہے ان کو روک دیتی ہے اس پہ ایک کانسنسز ہونے چاہیے کہ ہم نے کیا کام کرنے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ اس میں یہ ٹھیک ہے بہت مشکل وقت ہے اس وقت پاکستانی قوم پر لیکن الحمدللہ پاکستانی قوم یہ صلیت بھی رکھتی ہے اور یہ برداشت کرنے کے قابل ہی ہے دیکھیں انہیں اسی ایک روشنی کی کرن نظر آنی چاہیے یہ یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ نشٹ اتنے عرصے میں ملک احلاحات بے تو رہ جائیں گے یہ مقابلہ انشاءاللہ انحلاحات کا انشاءاللہ پاکستانی قوم کرے گی اور یہ سارے جانتے ہیں یہ احلاحات کیوں پیدا ہوئے ہیں اگر امران خان کو سادشی حصدات نہ لیا جاتا اگر مسلم علی قنون کی حکومت پورا منطقے سے کام کرنے دیا جاتا یقین کریں یہ ہمارا ویجن تھا ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے بعد پھر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹوئی آسان اکبال صاحب کا یہ یقین رکھیں کہ ہم بنگلہ دیش سے آگے جا چکے ہوتے جس یقین کے ساتھ آپ اساق ڈال کو لے کر آئے تھے پیٹرول اور ڈالر کی قیمتیں کم کرنے کے حوالے سے وہ کون سا یقین تھا وہ جھوٹی بات کی تھی عوام کو تسلی دلازہ دیا تھا نہیں لیکن علاعت ایسے پیدا ہو چکے تھے میری ایک میری آئی ایم ایس سے جو بدہدی عمران حان کی قومت نے کی تھی اس کا خمیزہ صرف پی ٹی آئی نے نہیں کیا تھا پاکستان کی قومت نے کیا تھا اس بدہدی کا خمیزہ آج ہم بگد رہے ہیں ایک اعتماد کا فقدان پیدا ہوا جس میں مرکہ کریسز پیدا ہوئے اور انشاءاللہ آپ بہت جلد ختم ہوں گے آپ دیکھیں گے صرف یہ ہے کہ ایک منتخب حکومت کے آنے کی ضرورت ہے اور وہ جلد جلد آنی چاہیے امید پہ دنیا قائم ہے یہ معاملات کب تک بہتر ہو جائیں گے کیسے یہ مسئل ختم ہو جائیں گے جس طریقے سے جو آس اور امید دلائی گئی تھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہونے کے حوالے سے ڈالر کی قیمتیں کم ہونے کے حوالے سے لیکن آپ کے حالات ایسے آپ لوں کے لئے سازگار ہوں گے سیر کامران صاحبہ عام انتقابات کی جب ہم بات کرتے ہیں فوری انتقابات کا جو مطالبہ ہے اس لیکن سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں پاکستان تحقیق انصاف نے کیا تھا اس وقت چودہ جماعت اتحاد کا کہنا تھا کہ بروقت انتقابات کا انقاد ہوگا لگن پیپرز پارٹی اے این پی جماعت اسلامی اور بیم پی مینگل سمیت سبی کے جانب سے اب بروقت انتقابات کا جو مطالبہ ہے وہ کیا جا رہا ہے آپ سمجھتی ہے کہ یہ مطالبہ پورا ہوگا کیونکہ جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے زبی سب تر ماہ سب بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ آئینی طور پر قانونی طور پر تو نوے دن جو نویمبر کی ڈیٹ بن رہی ہے اسی میں ہی انتقابات ہونے چاہیں گے ڈیلے نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ کو پتہ ہے کافی غم و غصہ اگر ہم کہیں تو پایا جا رہا ہے متحدہ قومی مومنٹ کے جانب سے خالد مقبول صدیقی نے بھی آج بھی بات کی ہے کہ ہم نیو مردم شماری کے تحت انتقابات کروائے جو سینسز ہونے چاہیے سینسز نئی سینسز کے تحت ہونے چاہیے تو اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہی ہے ہو پائیں گے انتقابات وقت مچھے اور کوئی دوسرا اپشن نہیں ہے پہلی بات یہ کہ پیپرس پارٹی کا ہمیشہ یہ موقع تھا کہ مردم شماری ہونے چاہیے اور تحفظہ اور آج مقبل صورتہ کی مردم شماری پہ اور اسی آجام کے ساتھ مردم شماری پہ ان کے لئے مردم شماری پہ ان کے لئے مردم شماری امیت کی حامل نہیں تھی یا پراریٹی نہیں تھی مردم شباری کا مردم شباری ہوئی اس پر دوبارہ بہت تحقیزات اور اس کے اوپر کچھ ہمارے تحقیزات دن ہوئے کس میں ہوئے پھر اس کے بعد آپ ہی دیکھیں کہ جب ایک حکومت کی تبدیلی ہوئی وزیر آزم مہم کارپیٹنس کے ذریعے وہ تو انہوں نے اپنے تمام جو 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 ممبر کبیشن اسیمیلی کے انتے اسی سے دروازی ہے وہ ایک دو تحالی سریعت والی پاس پہ رہی ہلکا بھجو دلی جو آئیمی تنمیم ہونی کی وہ نہیں رہی اس کے بعد آپ پیپس ساتی چاہتی تھی کہ بردکٹ الیکشنز ہو جائے اور ساتھ دن کے اندر الیکشنز ہو اور اسیمیلی اپنی مددر پوری کرے تو یہ مردم شباری کی بات سامنے لائے گئی اس پر امٹی ام نے کہا مردم شباری نئی مردم شباری کے تحت جو ہے الیکشنز ہونا چاہیے تو جب تیسے آئی کی میٹنگ ہوئی تو اس کے اندر اس بات سامنے رکھا گیا کہ جو نئی مردم شباری کو اگر نوٹیفائی کیا جائے تو نشستوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا رد و بطل نہیں ہوگا تو نئی ہلکا بندیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت سارے آئینی دھامتے کہ نئی ہلکا بندیوں کی صورت کے اندر کیا ان کے لیے آئینی طور پر ان کو جو ہے وہ سردی سے پرانا پڑے گا آئینی ترمی کی ضرورت ہے کیا جو ہے جو دو بیٹے ہوئے ہیں وزیراعلا وہ نگران وزیراعلا ہے لیکن اس بات کے اوپر کے چلے جو نئی مردم شباری کے تحت ہو جائے الیکشنز پاکٹ جسے لوگوں کی تعداد میں ضافہ ہوا ہے وہ کاؤنٹ ہو جائیں لیکن اس بات سے یقین دلائے گیا تھا کہ الیکشنز کے اندر تاخیر نہیں ہوگی اسی لیے ہم نگوے دن پر مانے پرنا پیپرز پارٹی تو یہ چاہتی تھی کہ سیملیہ اپنے مدد پوری کرے دو دن پہلے سیملیہ ریزالف کرنے کا خود جواز نہیں تھا یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ نگوے دن الیکشن کمیشن کو مل جائیں تو الیکشن کمیشن کا ایک ہی کام ہے الیکشن کراہ سیر کامران صاحبہ اس کے اوپر میں نے بقائدہ پرگرام کیا تھا جو سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی تھی اور جس پہ تمام جماعتوں نے اپنا متفقہ طور پر اپنا رد عمل دیا تھا کہ ٹھیک ہے وہاں پہ کچھ بھی ایسا نہیں جواب آیا تھا کسی بھی جماعت کے طرف سے کہ یہ کنڈیشن آئیت کی گئی ہو کہ نئی جو سینسزیں ان کے تحت انتخابات ہونے چاہیے اور وہ بھی نوے دن کی اندر ہیوں کیونکہ الیکشن کمیشن نے ستاف کلیر بتا دیا تھا کہ اگر نئی مردم شماری کے تحت انتخابات ہوں گے تو پھلو میں ڈیلے کلٹی میٹی آئے گا پیرام بات یہ ہے کچھ ایسا نہیں بتایا تھا یہی بتایا جاتا ہے کہ ناکستوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی یا تبدیلی نہیں ہوگی تو اس میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو ہے نئی ہلکا بندیاں ہونٹی اور لے کا تاپیر ہوگی پہلی بات یہ ہے کہ پیسر سائٹی کا بیان ہم نے جب اس کے اوپر نوٹیفائیت اینکس پہ اپنی ہمائے در اپنا ووڈ کیا تھا تو دلکل کلیر کلیریٹی کے ساتھ پیپرس پارکی کے سٹیسمنٹ آئی تھی کہ کیونکہ نرشتر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی تو الیکشن بروافت ہوں گے اس میں ہم نے جو ہے وہ اس کو نوٹیفائی کیا ہے اور الیکشن ہم نے جب تو چاہیے تھا کہ ایک کو اس کی رسی تجاری ہونی چاہیے تھی اور دوسرا ہی تجاری تھا کہ جب یہ ہو گیا اسے نوٹیفائیت سپنی تجاری چلتے ہیں پہلے آرام سے آج دو دن جائے کرنے کے بعد آپ ریلیکس پریچے سے ہفتے ہفتے دوڑوں دن کے بعد آپ میٹنگ بلا رہے ہیں بھئی آپ ایک ہی دن بلائیں آپ انگامی توٹر رات دن کام کریں اور اس بات تو ممکن منائیں کہ الیکشن آئینی مدت میں ہو اور ہلکا بندی آج ہے وہ آئینی ریکوائرمنٹ نہیں ہے آئین جو ہے وہ سپریم ہے آئینی ریکوائرمنٹ جو ہے اور پاکستان جس قسم کے مطائل درپیشہ پاکستان کو آج ابھی دیکھیں کہ جس طریقے سے عوام طرقوں پہ آرہے ہیں یہ کسی طرف بھی جا سکتی ہے اس کا حل جائے صرف منتظر بھکومت جہاں وہ نکالے گی آپ انتظر بھکومت کے حال نکالنے کیا بات کر رہی ہیں لیکن صحیح کامرہ سے بھئی کنفیشن دور کر دیجئے گا جب آوادی بڑی ہے تو آلٹی میٹلی کاراچی سندھ کی آوادی بھی بڑی ہے لیکن ایمکی ایم آپ لوگوں سے سوال یہ کر رہی ہے کہ آوادی بندے کے باوجود ان لوگ کو شامل نہیں کیا جا رہا اور نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی بات نہیں کی جاری تو آخر آپ لوگ پرانی حلقہ بندیوں پر الیکشن کروانے پر اسرار کیوں کر رہے ہیں ہم کہہے ہمیں اس بات پر اقراضی الیکشن کمیشن دربت کام کر لے اور ایمکی ایم سے تمہارا ایک معلومانہ سوال ہے کہ ایمکی ایم تھا آپ کیا جب تک آپ اتحادی سے پی پی آئے کے اس سے آپ تو نہیں پتا تھا کہ مردم شماری مکمل ہونی ہے کیا ان خادثین تونے سال سال کے عرصے میں یہ آپ کی پریاریٹی نہیں تھی کیا اس کے پر آپ نے کمپرمائز نہیں کیا لیکن خالد مکمی صدیقی کا تو میان آیا کہ ایسا ہوا کیا کہ پی پی نے الیکشن کے اوپر اتنا بڑا یوٹن لے لیا نہیں ان سے پوچھیں کہ ایسا کیا یوٹن آپ نے لیا تھا کہ آپ حکومت کے سہادی بن کے آپ نے مردم شماری کو پرسکل جا دیا پیپرس پارٹی تو بالکل بقائیٹی سے اپنے تحفظہ سے اظہار کر رہی ہے کہ اندودے سنگھ کی جو ہماری عبادی ہے وہ کم کاؤنٹ ہوئی ہے اس سے بہتا ہم سے فرق پڑتا ہے اس سے سٹووے کے فرق پڑتا ہے اینکی ایم اس پر یہ ایشو سا بنائے اینکی ایم پر اس بات کے دعاپ دے کہ ساڑھے تین پولے چار سال اینکی ایم کیا کرے گی اینکی ایم جن جو آپ سارے تین پولے چار سال کی بات کر رہی ہے اینکی ایم کہہ رہی ہے کہ ان کا مقصد پندرہ سالہ تسلط کو برقرار رکھنا ہے اینکی ایم بتائے نا کہ اس پندرہ سالہ تسمت کو سارے تین سارہ سال میں مجرم آنا خاموشی کیوں کیوں کی محکومت کی تحادی پہ پیپر سارگنگ واحد پارٹی تھی جو بار بار مردم شباری کے لئے اصرار کر رہی تھی اور اینکی ایم خاموش تھی اینکی ایم کو یہ آخری وقت سے کیوں رہا دایا ہے یہ بہت اہم ہوا ہے اور الیکشنز واہ دل ہے اسا پاکستان کے لئے پاکستان کے عوام کو مزید اس قسم کی کشمہ کشمے اور مشکل حالات میں نہیں رکھا جا سکتا اب الیکشنز کمیشن کے پاکو جو رقم چاہیے تھی وہ اس کو مل گئی ایک نگران حکومت تائم ہو گئی جو آئی ایم 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 سے محایدہ ہوا اس کے پہر بھی اس نگران حکومت کو ایک چس ملے گی اس کے بعد سے نہیں آنے والی حکومت کو ملے گی تاکہ نئے سرے سے جو ہے وہ ایڈیمنٹ نیگوشیٹ ہو عوام اس طرف سے نکلے یہ جو ہے صرف عوامی حکومت جو حکومت عوام کی امائے سے آتی ہے وہ ہی ان مسائل کا حل نکال سکتی ہے نگران حکومت تک دسکنیک ٹوٹر مارکن پہ وہ دے ٹو دے افیر سے چڑھا سکتی ہے وہ ایم ایم سے حل نہیں کر سکتی اینٹیم تو پہلے احتساب اینٹیم پہ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ ایک حکومت کے اقتحادی بنے گے بڑے ہم نے ایگریمنٹ بھی لے گے اس کے بعد کیا ہوا آپ نے صرف اپنی اقتدار کے لیے وزارتوں کے لیے کپرمائز کر دیا مردن شماری کو اور آج آپ اس کو ایشو بنا رہے ہیں ہمیں کوئی افراظ نہیں ہے ہم کہے ہلکا بندیاں بھی ہو مردن شماری بھی وہ جو نوٹیفائی ہوگی لیکن اس کو جو یہ نبوے دن کے ہم نے ایگری اس لیے کیا تھا تمام جماعتوں نے کہ نبوے دن کے پیریٹ کے اندر الیکشن گفنسٹر اپنا کام مکمل کرے تمہا بھی کام کرے رات سے بھی کام کرے ایک ایک ایمپورٹن سیچویشن ہے آئین سپریم ہے آئین کو پریزین کرنا ہے آئین کو سپریم رکھتے ہوئے تمام تر معاملات سامنے لے کر آنے صرف میں آپ کے طور دوبارہ بھی ہوں گے دوبارہ صرف آپ نے سنا آپ کو لگ رہے کہ الیکشن کے معاملے کے اوپر سیاست واقعی کی جا رہی ہے اور جو سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی تو تمہا جماعتوں کی جانب سے نوے دن کے حوالے سے اور نئے سنسس کے حوالے سے جب بات ہوئی تھی تو اب یہ معاملہ کیا روح اختیار کیا کرے گا یا واقعی جماعتوں کی جانب سے آپ سمجھتی ہیں کہ یوٹن لینے کی پالیسی ہے یا معاملے کو متنازع بنایا جائے گا سی سی آئی میں تو جماعت اسلامی نہیں ہے سی سی آئی تو ایک حکومتی فورم ہوتا ہے جماعت اسلامی نے اپنا موقف پہلے دن سے دیا ہوا تھا اور انشاءاللہ اگلے دنوں میں ہم لوگ اگر یہ معاملات صحیح سمت میں نہیں جاتے تو ہم نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ایک بالکل عام شہری کی حیثیت سے آپ سوچیں کہ سی سی آئی جو ہے وہ مردم شماری منظور کرتے وقت کہتی ہے کہ نہ آئینی ترمیم کر کے ہلقہ بندیاں آپ نے نئی سیٹوں کا اضافہ کرنا ہے نہ سیٹوں میں اضافہ ہو رہا ہے نہ جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی آئینی ترمیم کرنی ہے بلکہ کہا جا رہا ہے کہ بس حد بندیاں جو ہے وہ تبدیل کر دیں آپ ایک ایسا تماشا لگا کر جا رہے ہیں ایک ایسی ڈگڈگی بجا کر جا رہے ہیں جس کے بعد سب لوگ متوجہ بھی ہوں اور متوجہ ہونے کے بعد کہا جائے کہ ہو تو گئی ہے مردم شماری لیکن ہم نے سیٹوں میں اضافہ نہیں کرنا پاکستان کے بعد ہی پچیس کروڑ ہو گئی ہے سیٹوں میں اضافہ نہیں کرنا ہم نے سی سی آئی نے مردم شماری اپروف کر دی ہے لیکن ہم حلقہ بندیاں بس تبدیل کر رہے ہیں کسی صوبے کی اسلامباد سمیش سیٹوں کی تعداد میں اضافہ نہیں کریں گے لیکن جو ہے وہ حلقہ بندیوں کے لئے ٹائم چاہیے اب عجیب تماشا بنایا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے تو یہی کہنا ہے کہ ہماری پہلی آئینی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایک سو بیس دن کے اندر حلقہ بندی کریں تو بھائی جب اپریل اور مہی کے اندر آپ کی مردم شماری کمپلیٹ ہو رہی تھی تو سی سی آئی نے اس وقت اجلاس کیوں نہیں کیا تب سی سی آئی نے دوسری بار اجلاس کر کے جائزہ کیوں نہیں لیا تب تیسری بار اجلاس کر کے جائزہ کیوں نہیں لیا وزارت کے حوالے سے چہار دن پہلے ان کے تحفظات پہلے ہی کیوں نہیں سنے گئے اور اگر یہ جو ابھی یہاں پر بات ہو رہی ہے ساری ایم کیو ایم کی پیپس پارٹی کی ادھر جماعتوں کی بھائی آپ لوگ ڈیڑھ سال اقتدار میں رہے ہیں تب آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ معاملات کس طرف جو ہیں وہ چلے جائیں گے ایک حل ہے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اعلان کر دیں کہ جی چودہ نومبر کو نوے دن پورے ہو رہے ہیں چودہ نومبر کو اس ملک کے اندر الیکشن ہونا چاہیے دیکھیں کیسے یہ اعلان ان کو اعلان کرنا چاہیے نا یہ اعلان کریں یہ چھوڑے ہیں ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے پیپس پارٹی کیا کہہ رہی ہے پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے یہ دو تین بڑی جماعتیں آئیں اور اعلان کریں کہ چودہ نومبر نوے دن پورے ہو رہے ہیں ہمیں نوے دن کا روڈ میپ چاہیے اور نوے دن کے روڈ میپ کے لیے چودہ نومبر کی ڈیٹ جو ہے وہ ہمیں دی جائے تاکہ ہم الیکشن کے اندر جو ہیں وہ چلے جائیں بٹ میرے خیال ہے کہ اتنی صاف بات نہیں ہے دال میں کچھ کالا ہے یہ سب لوگ بیٹھے میں ہیں انہوں نے سب کچھ الیکشن کمیشن کے اوپر ڈال دیا ہے الیکشن کمیشن کو کیا کہا گیا ہے کس طرح کہا گیا ہے کس آئینی بانڈریز کے اندر اس کو بند کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد ساری توپوں کا روخ الیکشن کمیشن کے اوپر ڈالنے کے بعد مٹی صاف کر کے یہ لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں کہ جب یہ اجلاس ہوا تھا تمہارے سیاسی جماعتیں شامل دیں اس میں اور جماعت اسلامی کے سراج الحق انہوں نے اپنا جو سٹینس دیا تھا ابھی تک کورٹ جارے کی جو بات ہے سپرنگ کورٹ ہم جائیں گے اب سیاسی جماعتوں کا ردیعمل سامنے آئے گا یا جماعت اسلامی اس کا ویٹ کر رہی ہے کہ حالات کیا روخ اختیار کرتے ہیں نہیں ہم تو ویٹ نہیں کر رہے ہم لوگوں تو بری سٹریٹیجی دی ہے دیکھیں ابھی انشاءاللہ سیچٹے کو ہم نے پورے ملک میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے دی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ یہ کورٹ کے تروں اس معاملات کو لے کے جائیں گے لیٹسی کے معاملات قانونی اور آئینی طور پر آگے کہاں پڑھتے ہیں لیکن میدان کے اندر اس وقت جماعت اسلامی ہی موجود ہے اور وہی ہر جگہ کے اوپر عوام کو فیس کر پا رہی ہے میرا مطالبہ یہی ہے اس پروگرام کے توسط سے کہ پاکستان کی بڑی جماعتوں کے قائدین جو ہیں الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں کہ یہ ڈیو ڈیٹ بنتی ہے نوے دن کی اس ڈیو ڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن ہونا چاہیے ڈیو ڈیٹ کے حوالے سے اپنے کا الیکشن ہونا چاہیے آپ اکیل آنجم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جماعتیں جو ہیں وہ اعلان کریں اعلان کرنا چاہیے اگر اعلان نہیں کریں گے صرف بیانہ دیتے رہیں گے یا خاموشی ایک معنی کا اس خاموشی رہے گی تو معاملات آگے نہیں چلیں گے پھر ایک دم سے جو ہے وہ چڑھائی کی جائے گی الیکشن کمیشن کے اوپر ان کو مروض الزام ٹھہرائے جائے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ نون لی کا کوئی لاحمل واضح ہے دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ آپ تو سارے لوگ نمبر بنانے والی بات لیدہ ہے آئین کی بات کریں تو جب سیئی سیک میٹنگ ہو رہی تھی تو نوٹفکیشن کی جا رہے تھے کہ یہ انسینسز کے مطلق تو اس وقت تو کسی نے نہیں کہا جی کہ آپ یہ نوٹفکیشن کریں گے تو پھر اس کے بعد آئینی مدد یہی ہے کہ وان ٹونٹی ڈیوز میں نئی الکابندی ہوگی اور سسٹی ڈیوز میں پھر اشیدو رانوس ہوگا یہ اس وقت پہلے دن سے لوگوں کو پتا جس وقت یہ نوٹفائی ہوئے ہیں تو اس میں مجھے نظر نہیں آرہا کہ غیر آئینی چیز کیا آرہا ہے اس ساری چیزیں سپریم کورٹ میں جائیں جائیں بھی جائیں گے یہ ابھی تک تو الحمدللہ میں کہتا ہوں آئینی بات ہے ہاں اس میں کچھ شک نہیں کہ الیکشن جلدی ہونے چاہیے موجودہ علاق پاکستان کے دیکھتے ہوئے اس میں سیاسی پارٹیاں الیکشن کمیشن سے روکیسٹ کر سکتی ہیں کہ جو کام آپ نے وان ٹونٹی ڈیوز میں کر رہا ہے وہ آپ ہنڈرڈ ڈیوز میں کر دیں نائٹی ڈیوز میں کر دیں تاکہ الیکشن جلدی ہو سکیں باقی جب ایم کی ایم اس وقت شور کر رہی تھی کہ ہمیں اس سے ان اداد و شمار پر یقین نہیں ہے تین دفعہ سنسل والا ریپیٹ کیا ہے تریچی کے اداد و شمار کو اور پھر ان کو مطمئن کرنا بھی ضروری تھا کہ ہر دفعہ میں تو سمجھوں ہر پارٹی کو مطمئن کرنا ضروری تھا کہ ہر دفعہ الیکشن کے بعد ایک شور پڑ جاتا ہے کہ یہ ہلکہ بندی سے ہی نہیں ہوئی ابھی تین کروڑ ووٹوں کا شامل نہ کیا جائے اگر تین کروڑ جو نئے لوگ شامل ہوئے ہیں کیا ان کو اقرائی دین نہیں دینا چاہیے اس لیے یہ نئی ہلکہ بندیاں ضروری ہیں سیٹیں سے ہی نہیں بڑھائی جا رہی ہیں کہ اسمبلی موجود نہیں ہے سیٹیں تب بڑھائی جاتی ہیں جب اسمبلی موجود ہو اسمبلی سے پاس ہوتی ہیں ساری لیکن انہی سیٹوں کے درمیان تین کروڑ لوگوں کو نمائنگی دینا آپ نے کہا نئی ہلکہ بندیاں ضرور ہونی چاہیے لیکن سیٹیں نہیں بڑھائی جا رہی سیر کامران سے بس سوال یہ پیدا ہوتے کہ عام انتخابات کے بروقت نقاط کا تو شور ہے تمام سیاسی جماعتیں ضرور شور سے اس حوالے سے بات کر رہی ہیں عوام کو ریلیف ملنے کے حوالے سے اگر بات کی جائے وہ ایک خواب نظر آتا ہے دالچینی اور آٹا کس بھاؤ بک رہا ہے کیا کوئی بھی سیاسی جماعت عوام کی تکلیف محسوس کرنے کو تیار ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس پین کو محسوس نہیں کیا جا رہا جس تکلیف کی وجہ سے عوام اپنی جان لینے پر مجبور ہو چکی ہے یہ پیپر سپارٹن نے پرفارم کیا اور سن کے اندر عوام کو بھرپور جو ایک سپورٹ دی جاتا سکتی تھی ان کو ریلیٹ کیا جاتا سکتا تھا آپ سے دیکھیں کہ پچھل پال کی تضافچر بارشوں اور پیلاف کے بعد صرف ان کو ریلیٹیٹ کیا ہے عوام کو ان کو جو ہے دارہ دنگی کی طرف لے کر آئے جو جن کے گھر گئے تھے ان کو گھر بنا کے ان کی ملکے دی ہے پیپر سپارٹی نے ہاتھ ستا پر پر سپورٹ کیا ہے چاہے وہ آپ کراسپورٹ کا نظام دیکھ لیں چاہے آپ جو ہے وہ ہیلس کا سیکٹر ہے وہ دیکھ لیں جس طریقے سے فری ٹویٹمنٹ ہے بے چین ہیلس پر سپارٹی چاہتی ہے بروقت انتخابات ہو اپیپر سپارٹی انتخابات کے لئے بلکو تیجار ہے ہم تو چاہتے تھے کہ ساتھ دن کے اندر ہو اپنی مددت مکمل کریں اور اس کے بعد ساتھ دن میں انتخابات ہو صرف اسی لیے نبیہ دن کے اوپر ہم نے ایکسٹر کیا کہ چلے الیکشن کنیشن کو یہ وقت مل جائے گا کہ وہ اپنا کام مکمل کر لیں لیکن اب اس کو جس طریقے سے جو آگے جو ہے اس کو ازدفا میں ڈالا جا رہا ہے ساتھ دن کے لئے مزید چیلنجز کا سامنا ہوگا یہ اختصار جو ہے الیکٹر پارٹی ہر نکلا سکتی ہے کیونکہ ان کا کنیکٹیویٹی ہوتی ہے عوام کے ساتھ عوام کی جو انہوں سے ان کا ہاتھ ہوتا ہے کس طریقے سے اب جو 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 سیچویشن بن گئی ہے یہ ناکابلے برداشت ہیں ہم سب کیون یہ ناکابلے برداشت ہیں ہمیں تو اپنے دکھر بن لے جس کے بارے میں بار بار پرگیم میں بھی ہم بات کرنے کے کوشش کرتے ہیں کہ ایک سال میں آٹی چینی دال کا جو بھاؤ ہے وہ سو فیصہ بڑھ گیا ہے مزید اضافہ بھی ہو رہا ہے ہمارے پاس بچا کیا ہے آئین کو پامال کرنے کے حوالے سے تو ڈکٹیٹر مشہور تھے لیکن ہم نے دیکھے سیاستدانوں نے بھی نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے آئین کو پیرو تلے رودہ زبانی آئین کی بالی اور آئین کی اہمیت کے حوالے سے دعوی اور باتیں تو کی جاتی ہیں لیکن عمل کا تضاد کیوں ہیں اور یہ کس لیے تضاد ہے کون سے بھی سیاسی جماعتیں ہیں کیا وہ عوام کے مسائل کے لیے ملک و بہتری کی طرف گامزے کرنے کے لیے واقعی اپنی انا کو اپنے معاملات کو ایک سائٹ پر رکھے ایک ٹیبل پر آئیں گے بیٹھ کر بات کریں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے عوام نے کیا سوچنا ہے کہ کون ان کے مسائل کا حل لا سکتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سہرکامران صاحبہ زبیر صفدر انجل مکیل موجود ہے پرگرام ڈائیلوگ کا وقت ختم ہوا چاہتے ہیں اپنی مزمہ ایرم چودی کو اجازتہ تیجھے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ